بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ان تمام خبروں کی تفصیلات کیا ہیں اس پر ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے تاہم ویڈیو کی تفصیل میں جانے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پر کلک کر لیں آل نوٹفیکیشنز کو آن کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بروقت مل سکیں ناظرین اکرام جس طرح سے پاکستان کے خلاف حالیہ دنوں میں دہشتگردانہ کاروائیوں میں اضافہ ہوا ہے اس کے ساتھ ہی پاک فوج کی جانب سے دہشتگردوں کی سرکوبی کے لیے آپریشن میں بھی تیزی لائی گئی ہے گزشتہ چند روز کے دوران دیکھا جائے تو پاک فوج کی جانب سے کی جانے والی کاروائیوں میں بڑے پیمانے پر دہشتگرد اور ان کے نیٹورکس کا صفایہ کرنے کا سلسلہ جاری ہے جبکہ دوسری جانب دہشتگرد پاکستان کی موجودہ خراب ہوتی ہوئی سیاسی صورتحال کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں جب سے پاکستان کے سابق وزیراعظم عمران خان کی جانب سے بھرے جلسے میں اپنے قتل کے منصوبے کو بے نکاب کیا گیا تو اس کے بعد سے پاک فوج اور پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کی جانب سے نہ صرف آپریشن میں تیزی کر دی گئی ہے انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن میں دہشتگردوں اور ان کے سہولتکاروں کا بھی صفایہ کیا جا رہا ہے اور اسی سلسلے میں ایک خاتون دہشتگرد خودکش حملہ آور کو گرفتار کیا گیا ہے یہ ایک بہت بڑی کارروائی ہے اور اس سے ملنے والی انفرمیشن سے پتا چلتا ہے کہ پاکستان کے اندر بڑے پیمانے پر دہشتگردوں کی جانب سے اہم شخصیات اور اہم پروجیکٹس کو نشانہ بنانے کا منصوبہ ترتیب دے دیا گیا ہے ناظرین اکرام یاد رہے کہ جامعہ کراچی کے اندر ایک خاتون نے خودکش دھماکے کے ذریعے چینی باشیندوں کی وین کو نشانہ بنایا تھا جس کے نتیجے میں تین چینی باشیندوں سمیت چار افراد ہلاک ہوئے تھے اور تین زخمی ہوئے تھے اور دھماکے میں کنفیوشنس انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر سمیت دو خواتین اساتذہ اور ایک پاکستانی بھی مرنے والوں میں شامل تھا پاکستان کے اندر چینی زبان سکھانے کے پانچوں کے پانچوں اداروں کو نہ صرف بند کر دیا گیا بلکہ ان کا عملہ بھی واپس چلا گیا ہے چند دن پہلے جو میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ چینی زبان سکھانے والے کوچنگ سینٹرز کو تعلی لگ گئے ہیں اور یہ پہلی مرتبہ اتنے بڑے پیمانے پر اقدام چینی حکام کی جانب سے اٹھایا گیا ہے یعنی دہشتگرد سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے ایک بہت بڑے ٹارگٹ کو حاصل کر لیا ہے کہ چین کی پاکستان کے اندر سرمایہ کاری اور معاملات کو خراب کرنے کا ایک اہم قدم اٹھایا گیا ہے ناظرین اکرام جو آج پاک فوج کی جانب سے کاروائیاں کی گئی ہیں ان میں دو بڑی کاروائیاں ہیں ایک یہ کہ پنجاب کے مختلف شہروں میں آپریشنز کرتے ہوئے چار دہشتگردوں کو گرفتار کیا گیا ہے ان دہشتگردوں کا تعلق کال ادم تنظیم سے ہے اور گرفتار دہشتگردوں کی شناخت فضل الہی محمد یاسر عبداللہ اور بلال قاسم کے طور پر ہوئی ہے گرفتار دہشتگردوں کی تحقیقات کے لیے انہیں نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے ان کے قبضے سے بارودی مواد نقدی اور طباق ان اصلہ برامد ہوا ہے اداروں کی جانب سے تحقیقات کی جا رہی ہیں کہ آخر ان کو کون سے ٹارگٹس دیے گئے تھے اور کون سی اہم شخصیات کو نشانہ بنانے کے منصوبے پر یہ عمل درامت کرنے کی کوشش کر رہے تھے گرفتار دہشتگردوں کے علاوہ اٹھارہ سے زائد مزید افراد کو بھی حراست میں لیا گیا ہے جن سے تحقیقات کی جا رہی ہیں دوسری جانب جو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ تربت میں سی ٹی ڈی اور ویمن پولیس نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے خاتون دہشتگرد کو گرفتار کیا ہے خاتون دہشتگرد کا تعلق کالادم تنظیم سے ہے اور دھماکہ خیز مواد اور ہینڈ گرنیڈ بھی اس سے برامد ہوئے ہیں گرفتار خاتون دہشتگرد سی پیک روٹ پر چینی کافلے پر حملہ کرنا چاہتی تھی خاتون کا تعلق اسی گروپ سے ہے یعنی مجید برگیڈ سے جس نے کراچی یونیورسٹی میں خود کچھ حملہ کیا تھا دوسری جانب گزشتہ روز روڈی کے قریب سی ٹی ڈی نے ایک بڑی کارروائی کرتے ہوئے کالادم تنظیم دائش کے ایک اہم دہشتگرد آبد گرگیج کو گرفتار کیا اس دہشتگرد کے قبضے سے چار عدد ہینڈ میڈ بم ڈیٹا نیٹر اور تار برامت کیے گئے گرفتار ملزم علاقے میں کسی بھی خطرناک واردات کی تاک میں تھا دہشتگرد چار ماہ قبل عبادوں میں مارے جانے والے دہشتگردوں عبد الحمید اور امام الدین پتافی کا قریبی ساتھی تھا گرفتار دہشتگرد علاقے میں ساتھیوں کے ساتھ مل کر چندہ جمع کرتا رہا گرفتار دہشتگرد کچھے کے بدنام ڈاکو کے ساتھ بھی قریبی تعلقات رکھتا تھا دہشتگرد نے پولیس کی ریکی کی ذمہ داری سنبھال رکھی تھی اور دھماکے کے دن موبائل سگنل ڈراؤپ ہونے کی وجہ سے وہ ساتھیوں کو پولیس چیکنگ کی بروقت اطلاع نہ دے سکا ملزم نے خود کچھ چیکٹ بنانے آئی ای ڈی لگانے اور بنانے اینٹیئر کرافٹ گن اور دیگر اسلحہ چلانے کی تربیت حاصل کر رکھی تھی پاک فوج کی جانب سے پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کی جانب سے یہ کی جانے والی ایک زبردست کاروائی ہے جس میں دہشتگردوں کا ایک بہت بڑا نیٹورک تباہ کیا گیا ہے دشمن اس وقت پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کی سلامتی کے منصوبوں کو نشانہ بنانے کے درپے ہے پاکستان کے خفیہ اداروں کی جانب سے اس بات کی ریپورٹیں عرصہ دراز سے دی جا رہی ہیں کہ امریکہ خطے سے فرار ہونے کے بعد پاکستان کو بقیدہ سازش کے تحت خلفشار کی جانب دھکیل رہا ہے ہماری اندرونی اور بیرونی سردوں کی زامن پاک فوجی عالمی استعمار کا اصل حدف ہے اور یہ مضموم سلسلہ کچھ عرصہ پہلے شروع ہوا تھا کہ جب پی ڈی ایم سے لے کر اب حالیہ جلسوں میں قومی اداروں کے خلاف حرزہ سرائی کی جا رہی ہے موسن داورڈ اور علی وزید جیسے لوگوں نے سیکیورٹی اداروں کے خلاف جو حرزہ سرائی کی وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں گزشتا دنوں بھی قومی سمبلی میں جو تقریر کی گئی اب تک کسی نے اس کا جواب نہیں دیا کیونکہ وہ بھول جاتے ہیں کہ محاضر وطن پر مادر وطن پر قربان ہونے والے قربانی دینے والے سپاہی تنخواہ کے لیے نہیں بلکہ اپنے وطن اپنے ملک اور اپنے اسلام کے نام پر جانے نچاور کر رہے ہیں کیا کبھی کسی سیاسی لیڈر نے کسی شہید کے گھار کی خبر گیری کی کیا اس کے اہل خانہ کو کوئی مدد فرام کی گئی افسوس ہے کہ شہداء کی لا زوال قربانیوں کو بھی سیاست کی بھینٹ چڑھا دیا جاتا ہے موجودہ حالات کے اندر کے جب پاک فوج کی جانب سے دہشت گردوں کو جہنم واصل کرنے کا سلسلہ جاری ہے تو ایسے میں شیری مزاری کی جانب سے بھی ایک بیان سامنے آیا جس میں اس نے ڈی جی آئی ایس پی آر کو نشان تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ ہمیں خاموش رہنے دیا جائے کہ ہم ٹاپکس پر بول نہیں رہے ان ٹاپکس پر ہمیں بولنے پر مجبور نہ کیا جائے تو میں پہلے بھی کہتا ہوں اب بھی کہتا ہوں کہ پاک فوج کے خلاف یا پاک فوج کو متنازع بنانے کی جو گھنونی سازش پاکستان کے سیاستدانوں نے شروع کر رکھی ہے یہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کے لیے ہے اور پاکستانی عوام کو بھی اس کا نوٹس لینا چاہیے کیونکہ اپنی سیاست چمکانے کے چکر میں جس طرح سے پاک فوج کو حالیہ دنوں میں تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے یہ بالکل بھی قابل قبول نہیں ہے کیونکہ پاکستان کی مسلح واج اندرونی اور بیرونی دونوں دشمنوں سے بیق وقت نبرد آزمائے ہیں اور اساکر پاکستان کے خلاف جو منافرت کی آگ سلگائی جا رہی ہے یہ سب کس کی امام پر ہو رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے اس وقت عالمی طاقتیں پاکستان کو ڈی نیکلرائز کرنا چاہتی ہیں اس سے پہلے ملک کو ڈی ملٹرائز کرنے کی سازش تیار ہے یوکرین کی تباہی ہمارے سامنے ہے ایٹمی پروگرام کے خاتمے کے بعد اب اسے روس نے ادھیڑ کر رکھ دیا ہے پاک فوج ملک کی سلامتی کی زامن ہے اور اس کا ایک واضح ثبوت ہمارے ازلی دشمن کی فوج کے ایک ریٹائرڈ میجر گورو آریہ کا ایک وائرل ویڈیو بیان بھی ہے جس میں اس نے پاک فوج کو گوند کی مانت قرار دیا کہ جس نے پاکستانی قوم کو اپس میں جوڑ کر رکھا ہوا ہے لیکن لمحہ فکریہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سیاسی جماعتیں اپنی گول سکورنگ اور افواج پر دباؤ ڈالنے کے لیے ایسے اناپشناپ بیانات دیتے ہیں جس سے عوام اور فوج کے درمیان فاصلہ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کا فائدہ اٹھانے کے لیے دہشت گرد پاکستان کے چپے چپے میں کارروائیاں کرنے کے لیے بیتاب ہو رہے ہیں لیکن الحمدللہ پاک فوج کی جانب سے دشمن کی تمام کارروائیوں کو ناکام بنایا جا رہا ہے ایک اور بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں کہ افغانستان سے اسلے کا بھرا ہوا ایک ٹرک پاکستان روانہ ہوا تھا تاہم تالبان حکومت نے کارروائی کی اور ٹرک کو پکڑ لیا تالبان پولیس نے کارروائی میں تین سمگلر بھی گرفتار کی ہیں اسلے سے بھرا ہوا یہ ٹرک پاکستان میں بھیجا جا رہا تھا تاکہ دہشت گردوں کو اسلہ اور گولہ بارود فرام کیا جا سکے تو آپ اندازہ لگائیے کہ دشمن پاکستان کی سلامتی کے درپے ہے لیکن ہم اپنے ذاتی مفادات اور اپنے سیاسی مفادات کی وجہ سے فوج کو کمزور کرنے کی سازش میں شامل ہو رہے ہیں